بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے کہ باتا ہونے چاہیے what is parametric function میں نے آپ لوگوں کو chapter number 1 کی اندر آپ لوگوں کو parametric function میں بتا چکا ہوں کہ parametric function کیا ہوتا ہے کہ ایسا ہے function جہاں پہ ایسے اکر جہاں پہ x اور y کو as the third variable express کیا جا رہا ہو اس سے ہم کیا بولتے ہیں parametric function بولتے ہیں suppose that کہ آپ کے پاس کیا x is equal to کیا آپ کے پاس 80 اکرس کیا and y is equal to آپ کے پاس کیا 280 تو اس میں x اور y بھی کیا variable ہی ہے لیکن یہاں پہ جو t ہے آپ کے پاس وہ آپ کے پاس کیا parameter ہے ہے وہ بھی variable جو بھی x اور y کو express کر رہا ہوگا اس سے ہم کیا کہتے ہیں parameter t یہاں پہ آپ کے پاس کیا میٹا parameter ٹھیک ہوں گیا اور یہ آپ کے پاس ساری کی ساری چیز کیا کہلائے گی آپ کے پاس parametric equation کہلائے گی clear ہو گیا parametric equation تو اب میں ندر جانب پر لیلتا ہوں x is equal to a اور تو theta and y is equal to b sin of theta آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ theta آپ کے پاس کیا parameter اور x اور y آپ کے پاس کیا parametric equation کہلاتی ہیں clear ہو گیا میٹا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ parametric function کا derivative آپ نے لینا سیدھن ہے ٹھیک ہو گیا آپ جب اور کیجئے گا کہ x اور y کو as a third variable کیا جانبا express کیا جانبا اس کا مطلب ہے اس پہ بھی کیا ہوگا chain rule ہی apply ہوگا تو لے لوگے بچوں chain rule کی میں فارمولات آپ لوگوں کو کہے لے ہی کیا کر چکا ہوں explain کر چکا ہوں اب ہم کیا کرتے ہیں اپنی example کی طرح move کریں گے پھر ہم کیا کریں گے اپنے question کو solve کریں گے example number 1 آپ کے پاس کیا کہتے ہیں اس topic کی ٹھیک ہے example number 1 کرنے چاہے اس topic کی یہ ہی given ہے جو میں نے آدھے آپ کے example کی وہ کہتا ہے find derivative کیا کہتا ہے find dy by dx if آپ کو کیا given ہے جبکہ x equal to a t کا square ٹھیک ہو گیا and y equal to کیا given آپ کو to a t خلال ہوگے بچوں اب جب آپ اور کیجئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس یہاں پہ x function ہے t کا b function t کا تو اس کا مقلب ہے اس کا derivative لیں گے تو dx by dt اس کا derivative لیں گے t کے لحاظ سے لینا پڑے گا ٹھیک ہے کیونکہ t یہاں میں independent variable ہے اور یہاں derivative لیں گے کس کے لحاظ سے t کے لحاظ d by by کیا آگیا dt آگیا ہم نے کیا calculate کرنا d y by dx اور d y by dx کا chain rule کے لحاظ سے کیا formula ہوتا تھا کہ d y by dt ایسی تھا نا d y by dt d t by dx تا آپ کے بعد قرر ہوگیا اسے تاری metric form میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا d y by dt to آپ یہاں سے آجائے گا جب d x by dt نکالیں گے یہاں پہ d t by dx لیکن آپ کو یہاں پہ کیا ملے رہا ہوگا dx by dt تو اس کا مطلبہ آپ کے پاس جو یہاں پہ derivative آئے گا ہے آپ نے change rule کے formula کے اندر اس کو reverse کر دینا ہے ٹھیک ہو کہ یہاں d t by dx اور یہاں dx by dt نکلے گا تو آپ نے کیا کر دیں اس کے reverse کر دینا تو آپ کے پاس کیا جائے گا derivative آجائے گا اس کا parametric function یا parametric equation کا آپ کے پاس clear ہو گیا تو ہم دیکھتے ہم اس کو تو جب اور کیجئے کہ ہمیں کیا given x is equal to a t ka square given is کا دونوں طرف کیا لے لیں derivative کس کے لئے سے لیں جلدہ سے بتا دیں t کے لئے لیں t t پہ لائے اپلائے کر دیں a t ka square یہ بن جائے گا dx by dt a constant باہر آگیا تو kis پہ derivative apply ہو جائے بچھو t square پہ ہو جائے گا t square کا derivative شروع میں آجائے function کی power سے minus کریں گا تو base کا derivative آجائے 1 so dx by dt 2 a t کھلے لگے بچھو اب ہم نے کس کا derivative نکال لے y equal to 2 a t y kis 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 تی آپ کا فنکشن ہے اس کا جی آف ایکس کا تو اس کے لئے میں نے چینڈ رول بتایا تھا ڈی بائی بائی ڈی ایکس اس کا ڈیویٹی کس کے لئے آسے لیں گے ڈی بائی بائی ڈی ٹی کے لئے آسے ٹھیک ہو گیا اور اس کا ڈیویٹی کس کے لئے آسے لیں گے ڈی ٹی بائی ڈی ایکس پہلے لوگوں یہ تھے نا آپ کے بارے چینڈ رول تو چینڈ رول آپ کو یہی پہ لگائیں گے یہی وہاں ڈی ایکس which is equal to کیا بنے گا آپ کے بارے ڈی وائی بائی ڈی ٹی اور یہ کیا بنے گا ڈی ٹی بائی ڈی ایکس ہو گیا پہلے لوگوں بچوں اب جو آپ کو اس دیکھے گا تو ہمارے پاس کیا تھا ڈی وائی بائی ڈی ٹی کتنا تھا ٹو اے ڈی وائی بائی ڈی ٹی کتنا تھا ٹو اے ہم یہاں پہ گائی ڈی پٹ کر دیتے ہیں ٹو اے لیکن ہمارے پاس کتنا ہے ڈی ایکس پائی ڈی ٹی ہے اور یہاں بھی کہے بچوں آپ کے پاس ڈی ٹی بائی ڈی ایکس ہے مطلب اس کو ہم کیا کر دیں گے اس کو پولٹ کر دیں گے تو کیا آجے گا 1 بائی 2 اے ٹی آجے گا 2 اے 2 اے سے کیا انسل تو ڈی وائی بائی ڈی ایکس آنسر آپ کے پاس کیا آجے بچوں 1 بائی ٹی آگیا تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے parametric equation یا parametric function کا derivative کہلاتا ہے بچوں میں ایک زبا پھر سے repeat کر دیتا ہوں کہ parametric equation جب X اور Y کو as a third variable express کیا جا رہا ہو اسے ہم کیا بولتے ہیں parametric equation وہ جو third variable آئے گا وہ کیا کہلاتا آپ کے پاس پیدا middle کہلاتا ہے X کی ویریکی من ہوگی اور Y کی ویریکی من ہوگی دونوں آپ کا ایک ہی variable کرا کیا ہوگی فنکشن ہوگی آپ کے بعد آپ نے اس کی Elliot اسی parameter کی یہ لیا نا ٹھیک ہے وہ جو یہاں پہ بھیری ہے ملوگ اسی کے لحاظ سے آپ نے کیا لیا ہے اگر یہاں پہ T ہے تو آپ T کے لحاظ سے calculate کر لیں اگر یہاں پہ Theta ہے تو Theta کے لحاظ سے اگر یہاں پہ U ہے تو U کے لحاظ سے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ بیشی طرح یہاں پہ T ہے تو ہم نے T کے لحاظ سے calculate کیا اگر Theta ہوتا Theta کے لحاظ سے U ہوتا U کے لحاظ سے دونوں میں same ہوگا different نہیں ہوگا پھر آپ نے کیا نکالا ہے D y by dx پھر آپ نے وہی change world کا formula لگانا ہے جو میں نے آپ کو پرسوں کے لیکچے میں سمجھایا تھا طرح ہو گیا تو وہاں پہ آپ value put کریں گے صرف یہاں پہ فرق یہ آئے گا کہ جو آپ x کا derivative calculate کر رہے ہوگے آپ نے فارمولے کے آنٹھے اس کا reciprocal put کر رہے ہیں طرح ہو گیا جو answer آئے گا اس کا reciprocal put کریں گے cancel out ہونے کے بعد آپ کے پاس کیا جائے گا آپ کا derivative آ جائے گا تو اس سے ہم کیا جاتے ہیں derivative of a parametric function یا parametric equation کیسے calculate کرتے ہیں cancel ہو گیا بچوں تو آپ اس کو اتنا نوٹ کریں پھر ہم next example کی طرف move کرتے ہیں جو آپ کے پاس کیا most important example تو next example آپ کے پاس example no.3 exercise 2.4 کی ابھی ہم example no.1 کر کے آئے example no.2 آپ لوگ کو جہے ہی کرنے example no.1 کی طرح نہیں ہو گیا example no.3 ہم لوگ start کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا جائے گیوئے ہیں x is equal to 1 minus t square over 1 plus t square and y is equal to 2t over 1 plus t square تو آپ نے کیا کرنا پہلے اس کا derivative دینا ہے t کے لیے آج سے پھر آپ نے اس کا derivative دینا ہے t کے لیے آج سے پھر آپ نے chain rule کا formula لگا کر اس کو کیا کرتے ہیں اپنا d by by dx آپ نے کیا کرتے ہیں ہم لوگ start کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا گیوئے ہیں x is equal to 1 minus t square divided by 1 plus square take a square آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ کونسا rule لگے گا question rule لگے گا کیوں دو function تو ہم نے کیا کرتے ہیں دونوں طرف derivative اپلائے کرتے ہیں یہ بن جائے گا dx by dt اور یہاں پہ کیا کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرتے ہیں دونوں طرف تو ہم نے کیا کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ مائنس کا 2t ملٹپلائے کریں گے تو مائنس کا 2t مائنس کا 2t مائنس کا 2t اور اس کو ملٹپلائے کریں گے مائنس مائنس کیا ہو جائے گا پلس تو یہ بن جائے گا 2t کا کیوں بن جائے گا یہ بہلا پلس کا اور یہ بہلا مائنس کا اپس میں کیا آ جائے گا جنسل تو آنسر کیا آ جائے گا آپ کے پاس dx by dt مائنس کا 2t مائنس کا 2t کتنا آ جائے گا مائنس کا 40 divided by 1 plus t square and whole کا square تو یہ آپ کے پاس کیا آگیا فرس derivative آگیا کس کا dx by dt کا تو اب کیا کرتے ہیں y کا derivative لیں گے کس کے لئے ایسے بچوں t کے لئے ایسے تو وہ کیا بنے گا سیم اسی طرح چلیں گے چلیں جہاں ہم derivative لیتے ہیں کس کا دونتر derivative apply کر دیتے ہیں y کے یہ آ جائے گا اتن b تو یہ ویسے گا ویسے آ جائے گا 1 plus t کا square ٹھیک ہو گیا یہ تو کیا بن جائے گا d by by dt اب یہاں پہ بھی کیا لگے گا بچوں کوشن ڈرول کوشن ڈرول کھون ہوگے گا دو فنکشن آپس میں کیا ہو رہے ہیں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں نیچے والے کا تو کیا آ جائے گا بچوں square آ جائے گا نیچے والے اوپر بیسے کا بیسے اوپر والے کا آپ کیا لیں گے derivative ٹھیک ہو گیا مائنس اوپر والے ویسے کا بیسے ڈیچے والے کا لیں گے derivative لیں گے 1 plus 3 کا scale ٹھیک ہو گیا تو یہ تو کیا آ جائے گا d by by dt آ گیا نیچے والے Ap کے پاس کیا آ جائے گا بچوں کو اسے کا ویسے آ گا 1 plus t کا scale ویسے کا 2tt کا derivative کیا ہوگا t کا تو کیا ہو جائے گا 1 minus 2t آ گیا 1 کا derivative 0 اور t square کا derivative کیا ہوگا 2t ہوگا آپ کے پاس اور یہاں پہ کیا آ جائے گا 1 plus t کا square whole کا square تو یہاں پہ multiply کرنے 2 کو اس سے بھی اور اس سے بھی 2 آ گیا plus 2t کا square اور یہ بن جائے گا minus 4t کا square بن جائے گا تو آپ کے منز answer آ گیا d y by dt which is equal to کیا آ جائے گا 1 plus t کا square whole کا square یہ بن جائے گا 2 minus 2t کا square آ گیا تو یہ آپ کے پاس کیا آ گیا derivative is dy by dt کا اب ہم نے جو calculate کرنا ہے یہاں بھی کر لیتے ہیں partition ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے اور ہم نے کیا calculate کرنا ہے dy by dx formula کیا آگا ہے dy by dx which is equal to dy by dt and dt by کیا آگا بچہ آپ کے پاس dx ہوگا میں ہر یہ put کرتے ہیں جب آپ نے dy by dt کی اس کے برابر آیا تھا اس کے برابر آیا تھا یعنی کہ two common کرلوں one minus t کا scale divided by one plus t کا scale divided by t کا scale آگیا میں نے یہاں سے two common کر لیا one minus t scale ویسے کا ویسے ہو نیچے والے کا scale ویسے کا ویسے آگیا question is that وہ آپ کے پاس dt by dx یہ آپ کے پاس dx by dt تو ہم کیا جاتے ہیں کہ اس کو ڈھڑ کر دے گی یہ چیز آپ نے یاد رکھ دی ہے تو نیچے والے چیز آپ کی ڈھڑ اوپر آ جائے گی اور نیچے کیا جائے گی آپ کے بعد minus 4t آ جائے گا تو یہ چیز چیز آپ کے پاس کیا ہوگی ہے cancel اب یہ cancel ہونے کے بعد answer کیا بچے گا dy by dx which is equal to 2 1 the 2 2 the 4 ہو گیا تو 1 minus t کا square divided by کیا آ جائے گا minus 2t اور ہم اس چیز کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ t square minus 1 divided by کیا آ گیا 2t آ گیا اب دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا آ گیا ڈھڑی ویٹیو آ گیا dy by dx تو example number 3 آپ کے پاس 2.4 کیا آ گیا complete ہو گیا تو بچھو تھوڑا ایک چیز بتانے لگا ہوں اس کو دیکھے گا question number 3 کا second part اور question number 4 بلکل same اسی method same question number 3 کا second part اور question number 4 بلکل same question ہے اور same ہی method ہے یہی آپ answer آئے گا اور یہی آپ answer آئے گا اور یہی آپ derivative آئے گا just آپ نے یہاں پہ کیا لگانا ہے اس کے ساتھ a آ جائے گا اور اس کے ساتھ کیا آ جائے گا b آ جائے گا مطلب x میں a آ رہا ہے اور y میں کیا آ رہا ہے b آ رہا ہے just آپ نے کیا کرنا ہے اندھی آپ جائے کے ان کے answer میں a b کو put کر دینا آپ نے a b کو put کرنے کے بعد آپ کا کیا جائے گا same وہی answer آ جائے گا تو question number 3 کا second part first part کروں گا important ہے second part آپ کا same example number 3 جو ابھی یہ کروائی اس کی طرح question number 4 بھی آپ کا اسی کی طرح ہم کیا کریں گے انہیزرڈ کو یاد رکھیں گے question number 4 کو ایک proof کرنا ہوں میں آپ کو کرواؤں گا ٹھیک ہے ہم نے انہیزرڈ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو نوٹ کر لیں ہم question number 3 کے first part کی طرح move کر دیں تو next آپ کے بعد question number 3 کا first part second part آپ لوگ میں دیں گے سیم اسی طرح ہیں ٹھیک ہے 4 کو میں تھوڑا سار touch ڈوں گا آپ کو تو داری نکال لیں پہلا x آپ کو برابر theta وی تیس وی سگر وی سکتے ہیں ڈی وی مائنس ون تھیٹا ڈہابلہ کیا بازonen آداء رہو ہوگیا بہترے کے لئے haricahu تھیٹا ڈہابلہ شروع میں فنکشن کی پاور میں سے ایک مائنس کرنے ہیں اگر ان بیس کا نریبیٹیو دہنے تو کیا ہے کہ 1 ثیٹا کا نریبیٹیو کیا ہوگا؟ ثیٹا کے لیان سے بند 1 منس ثیٹا کی پاؤنڈ کیا ہو جائے گا؟ منس 2 تو یہ بن جائے گا 1 منس 1 بائی ثیٹا سکیر و آنسر کیا آجے گا؟ ثیٹا سکیر منس 1 divided بائی ثیٹا سکیر تو دی ایکس بائی دی ثیٹا کتنا آگیا کے پاس کی طرف تھیپ list بس ان�로 لے اللہ ملعبین آپ کے پاس لیو ہے کہ تھیٹہ کلے ہوگی ک intenهور کرتے ہیں تو343 لیو ہے کہ میڈوں یا تو دی وقت wij بس بسrencies دیں اور بس بات آیا تھٹا کا derivative تھٹا کے لئے سے کیا ملے گا آپ کو جلدی سے بتا دینا 1 اور 1 کا derivative کیا ملے گا 0 تو تھٹا کا derivative کیا آگیا جی 1 آگیا اب ہم نے کیا نکالنا بچو d y by dx نکالنا ہے تو کیا لگے کا جلدی سے بتا دے d y by dx which is equal to d y by d theta اور d theta by کیا بنے گا d x بنے گا d y by d theta کتنا ہے وہ 1 یہ آپ کے بعد ہے d theta by dx اور یہاں بھی کیا ہے d x by d theta کیا کروں گا اس کی جلدی سے بتا دے divorce کر دیں ٹھیک ہو گیا theta square minus divided by theta square minus 1 تو answer کیا آجے گا آپ کے پاس d y by dx which is equal to theta square minus 1 یہ آپ کے بعد ہے answer آگیا x is equal to کیا تھا 1 minus theta square divided by 1 plus کیا تھا t square جب ہم نے اس کا derivative calculate کیا تھا t کے لحاظ سے تو بچوں اس کا جو answer آیا تھا وہ کیا تھا جانتا ہے کہ d y by dt ایسی طور d t by کیا تھا آپ کے پاس d x تھا ایسی طور تو اس کی ویلے اور اس کی ویلے ہم نے یہاں پھٹ کر دیتے ہیں چلو فور یہ آپ کے پاس آ جائے گا بچوں 2 into 1 minus t square divided by کیا تھا 1 plus t square multiply گیا تھا 1 plus t square divided by t square divided by کیا آگیا 4 t آگیا 2 2 جاگیا ہوگیا تھا 4 یہ آپ پاس میں کیا ہوگیا تھا cancel تو کیا رہ گیا تھا minus 1 minus t square divided by کیا تھا t اور اس کو میں نے کہا تھا t square minus 1 divided by کیا تھا 2 t آجائے گا سوری چان پر ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا اب آپ نے کیا کرنا اس کو prove کرنا ہے جو آپ کے پاس left hand side کیا کہتی ہے left hand side آپ کو کہتی ہے y dy by dx plus x ٹھیک ہے ہم نے اس کو کیا لانا equal to 0 لانا ہے y کی value آپ کے پاس کیا ہے بچھو 2t divided by آپ کے پاس کیا تھا 1 plus t کا square اور dy by dx کتنا ہے آپ کے پاس t square minus 1 divided by 2t آپ کے پاس ایسی ہوگیا plus x آپ کے پاس کتنا ہے 1 minus t کا square divided by kتنا ہے 1 plus t کا square تو یہ آپ کے پاس cancel تو یہ آ جائے گا t square minus 1 divided by 1 plus t کا square اس کا لانا ہے بچھو سیم آ رہا ہے لانا ہے لانا ہے سیم آ رہا تو 1 plus t کا square t square minus 1 اور کیا آ جائے گا plus 1 minus t کا square یہ آپ کے پاس میں جائے گا ہوگی cancel which is equal to کیا آ گیا ہے 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 آپ کے پاس 1 plus t کا square میں نے آپ کو proof کروا دی important question question number 4 تو آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ اس کو note کریں اور ہم کیا کرتے ہیں question number 5 کی طرف move کرتے ہیں 5 part ہے اس کی بہت آسان ہے just آپ نے chain rule ہی اگانا ہے اس کو آپ نے just let کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے soul کرنا ہے ایک question میں آپ کو میں کروں گا باقی question آپ کیا کریں گے تو اس کو soul کریں گے لے لوگے بچھو تو question number 5 آپ کے بعد first part میں نے اس کا write کر لی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے ایسی ہی بتائے گا کہ differentiate x square minus 1 by x square with respect to x کی 4 مطلب یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ x کے لحے سے differentiate کریں وہ آپ کو ایک function دے گیا کہ اس کو differentiate کرنا ایک function کے لحے سے کیا کرنا differentiate کرنا تو 5 question ہے اس کے 5 part ہے تو 5 سے 5 ایک جیسے ہی آئے گا تو save اسی method کا کرنا جسے آپ نے کیا quotient rule product rule power rule لگا گا اب دیکھئے آپ نے کیا کرنا ہے تو پہلے function کو آپ نے کیا کر لینا let کر لینے آپ کے کیا کر لینے let y is equal to x square minus 1 by x square and second function کو کیا کر لینے let کر لینے u ضروری u t theta v و کچھ بھی کرنے chain rule کا concept ہی آپ کے پاس آئے کا clear ہو گیا and پھر جائے ہم اس کی value کو کیا کر دیں گے quote کر دیں گے y is equal to x square minus 1 by x square آگیا اور آپ کیا is equal to x ki 4 substitution method ہی بن گیا ہے question number 1 کی در ہے ڈھیک ہے اس کا derivative ڈھیک 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 کیا آگیا 2 یہ آگیا آپ کے پاس dy by dx آگیا clear ہوگئے بچوں اب ہم نے کیا نکال 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 جو آپ کے پاس کیا d u by dx بنے گا d u by dx power شروع میں power میں minus base derivative 1 ہو جائے 4 x cube آگیا اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہی کام کرنا question number 1 کی طرح یہ same dy by dx نکال نا آپ نے dy by du اور du by dx آگیا اب پہلے مالے کام کی طرح تھا اب یہاں پہ changing آگیا کیا ہمیں وہاں d y by dx نکال نکال نا تھا یہاں d y by dx آگیا ہے ہم نے یہ نکال گیا تو آپ نے کیا کرنا جسے value کرتے dy by dx کی مالے کتنی آئی تھی 2 x کی 4 plus 2 divided by x cube is equal to dy by du آپ کیا کرنے رہنے دین ہے اور du by dx کتنا آگیا آپ کے پاس 4 x کی cube آگیا آپ کے پاس clear ہو گیا وہ چیز multiply ہو لی ہے اتنا کی 2 common کرلیں plus 1 x cube ہو گیا نیچے آگیا کیا جائے 4 x 6 ہو جائے آپ کے پاس clear ہو گیا d by d 2 2 2 2 4 x 4 plus 1 divided by x 6 y com نے کیا led کیا square minus 1 divided by x square u co x 4 clear ہو گیا تو یہ آپ کے پاس کیا بنگی آنسر آگیا ہے تو یہ آپ پاس 5 part b complete ہو گئے ریپیٹ کر دیں تو بہت آسان ہے جیس آپ کو کیا گئے بلو کا differentiate that function with respect to this function clear ہو گیا تو پہلے وائیلیٹ کر لینا نوو سے کو u تظیر مہتر آپ کیا کر u کر t theta w کر u اس کا derivative x لیے سے ڈیلیو ڈیلیو x ہمیں پتہ چیز فارمولا کیا ہوتا ہے clear ہو گیا جیس آپ فرق پہ آیا ہے پہلے یہ چیز نکالتے تو دو کی value put کرتے لیکن یہاں پہ چیز نکال لی ہے جب بھی آپ دو function دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہوگا دی y by d u let correct function ڈی by dt تو derivative result کلاتا ہے differentiation کے کلاتا ہے تو آج ہماری x-tie 2.4 ختم ہو گئی ہے اس کو اچھے سے گم لجائے گا کوئی بھی question آپ نے اس کا نہیں چھوڑنا نہ ہی example چھوڑ لی ہے اس کو wind up کریں انشاءاللہ ہم x-tie 2.5 دی طرف important x-tie long کے لیے آج سے اس کے ہم پہلے proof کریں گے then ہم اس کے یا کریں گے question کی طرف move کریں گے جیسے ہم نے پہلے اس کے proof کیا تو question اسی درہ میں کیا کریں گے پہلے proof then اس کے یا کریں گے question کو solve کریں گے تو یہ آپ نے وہ method یاد رکھنے پیچھے والا ہے in direct method ٹھیک ہوگا charles stardage conditions, direction deviation, limitation تو proof جتنے بھی کریں گے وہ ورہ stardage ضرور use ہوں گے آپ کے پاس بلے ہو گیا تو آج کے لیکچر کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں یہاں بھی مسئلہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ ترہا نیکس لیکچر کے اندر میں آپ لوگ آپ کو آپ کے پیشن کریں گے تو آج کے لیکچر کے اندر میں مجھے اضافت دے گئے اللہ حافظ اللہ نکران اسلام علیکم